سکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکیب اور پرانی حویلی پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں اسلام علیکم ناظرین سیویر ایچ نیو سچ کو رکھے آپ کے آگے مجد اللہ خان ایم بیٹی سپوکس پرسن انہوں نے یہ کہا کہ ساڑھے نو سال بی آر ایس کے دور حکومت میں جو نو مزیدیں شہید کی گئی ان مزیدوں کو اگر ریون ترڈی بنا دیں تو بہت ہی اچھا رہے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی مسلم لیڈرز ہیں تلنگانہ کے جو چیئرمنز ہیں اور اڈوائزر محمد علی شبیر صاحب ہیں ان سے بھی یہ درخواست کی کہ ریون ترڈی کو یہ کہیں کہ وہ سارے مزیدوں کو بنا دیں اور کیا کہا آئیے سنتے ہیں تمام تفصیلات انہیں کی زبانی السلام علیکم میں امجد اللہ خان ایس پوکس میں نے بیٹی سب سے پہلے تو رمضان کا آج پہلا جمعہ ہے اور سب لوگ نماز پڑھ کر واپس آئے ہیں تو آج آپ کے درمیان میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ تلنگانے میں کانگریس کی گورنمنٹ آ کر آج مکمل سو دن ہو چکے ہیں اور اس سو دن میں کئی چیزیں ہمارے ذہن میں آ رہی تھی ہم مستسل مطالبات کر رہے تھے لیٹرز لکھ رہے تھے اور آج جو ہے ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب ایک دعوت افطار رکھے ہیں فتح مدان سٹیڈیم میں تو میرا مطالبہ ہے منجلیز بچاؤ تحریک کی طرف سے میں کئی ہمارے کانگریس کے مسلم خائدین کو کئی دن سے بول رہا ہوں اور جتنے تنظیم کام کیے ہیں ان تمام کو ہم بول رہے ہیں اور آج میں ایک افیشلی لیٹر بھی لکھا ہوں اور تمام جتنے بھی لوگ دعوت افطار میں جا رہے ہیں اور جتنے بھی تنظیمیں جتنے بھی لیڈر جا رہے ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنے اپنے رسوخات استعمال کرتے ہوئے خاص طور پر جو کانگریس کے مسلم لیڈرز ہیں اور جو نئے چیئرمنز بنے ہیں اور جو اڈوائزر بنے ہیں محمد علی شبیر صاحب ان تمام سے اور جتنے تنظیمیں تائید کیے ہیں اور آج تو ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو پچھلے نو سال میں کہ چندرہ شیکر راو صاحب بحیثیت چیف منسٹر بی آر ایس رولنگ میں نو مساجد کو شہید کیے تھے ہمارے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے آشور خانہ نارائن پیٹ میں آشور خانہ کو شہید کیا گیا تھا آج تک اس کی تعمیر نہیں ہوئی اور ایک خانہ مسجد اس کو شہید کیا گیا تھا آج تک اس کی تعمیر نہیں کی گئی اور مسجد حاشمی اور مسجد محمدی آدھا فاتر سیکریٹریٹ کے دامن میں جو مسجدیں تھی اس کو شہید کیا گیا اس کو دوسرے مقام پر بنایا گیا خود ہمارے محمد علی شبیر صاحب کئی بار یہ بات کہے ہیں اور آپ کے کتا گھڑم میں جو مسجد ہے آج بھی اس کا ملبا ایسا پڑاوہ ہے پورا بازک شفٹ میں اس میں نماز ہو رہی ہے اور وہاں کے کلیکٹر اور وہاں کے جو بھی جنگل کے ذمہ دار آفیسر سے فورسٹ آفیسر سے پرمیشن نہیں دے رہے ہیں بنانے کی مزید تو ایسے جملہ نو مساجد کو نو سال میں شہید کیا گیا تھا جس کی وجہ سے بی آر ایس سے ناراض ہو کر مسلمان جو ہے کانگریس کو اوپ دیئے اور کانگریس کے اب جو موجودہ چیف منسٹر تیلنگانہ ہے جب کانگریس کے تیلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر تھے یہ جو ہے کئی بار یہ ڈیمولیشنز کے اوپر جو ہے اعتجاج کیے بہت اچھی بات ہے اور یہ وعدہ بھی کیے تھے کہ چیف منسٹر بننے کے بعد میں اس مساجد کو جو ہے دوبارہ اسی مقام پر بنانے کی کوشش کروں گا تو اور اس میں ہمارا مطالبہ یہ ہے دیکھئے جب سے ریوند ریٹی صاحب سی ایم بنے ہیں کئی انکوری کمیشنز ڈال رہے ہیں ایریگیشن پروجیکٹ میں دھاندلیوں کے اوپر جو اسی اسٹیز کو دھنگروں کو جو بکرے دیئے اس کے اوپر جو ٹو بیڈروم فلیٹز بنائے اس کے اوپر کئی یہ جو بی آر ایس کے جو نو سال کا جو یہ جو کرپشن کا وہ تھا اس کے پر انکوری ڈال رہے ہیں تو ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو نو سال میں نو مساجد کو شہید کیا گیا تھا اس کے اوپر بھی ایک کمیشن آف انکوری ڈالنا چاہیے اس کے اوپر ایک کمیشن آف انکوری ڈالتے ہوئے ایک سٹنگ ہائی کورٹ جج یا ریٹائٹ سٹنگ ہائی کورٹ جج سے تین میمبر کمیشن ڈال کر ٹائم باؤنڈ کہ اس وقت پہ چیف منسٹر کون تھے کیسی آر نمبر ون اکیوز نمبر ون کیسی آر کو بنانا چاہیے اس وقت پہ کون منسپل ایڈبینیسٹریشن منسٹر تھے جو آرڈر کرے تھے توڑنے کے لیے کیٹی آر کیٹی آر کو نمبر ٹو اکیوز بنانا چاہیے اس وقت پہ کون مسلم وزیر تھے جو سیکیریٹریٹ میں مسجد ٹوٹ گئی تھی لیکن عوام کے درمیان آکے یہ بولے کہ مسجد نہیں ٹوٹی خالی ملبا گرنے سے ایک مینار چاہیے دعا محمود علی ان کو اے تری بنانا چاہیے اس وقت پہ جنرل آف پولیس تھے ان کو اے فائی بنانا چاہیے ان کو اور اس وقت پہ کلیکٹرز کون تھے جہاں جہاں مسجد ٹوڑے ان کو اے سیکس بنانا چاہیے واغ بوٹ کے چیرمن کون تھے اس وقت پہ وہ لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ اس کو روکنے کا وہ لوگ نہیں روکے تو ان کو بھی اکیوز بنانا چاہیے پوروں کو اکیوز بنا کے بعض آفتہ ایک کمیشن میں ٹرال چلانا چاہیے ان کے اوپر ان کو بعض آفتہ نوٹیس دیکھیں کمیشن جو ان کو ملزم بنا کر ٹائم باؤنڈ تین مہینے کے اندر اس کی ریپورٹ پیش کرنا چاہیے ہم آج منجلیز بچو تحریک کی طرف سے یہ افیشل ایک لیٹر بھی لکھا ہوں ٹوئٹ بھی کیا ہوں اور آج جتنے لوگ دعوت میں جا رہے ہیں بخدا میری ان سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ٹوپی مشجرہ امام زمین یہ مت کریے آپ لوگ جو ہے جیسا ہی چیف پینشٹر سے ملیں گے ایک ریٹر لیٹر لے کر جائیے ان کے ہاتھ میں دیجئے کہ ساپ تمام تلنگانے کے مسلمان یہ نو مساجد کی شہادت سے غم زدہ تھے اس لیے کانگریس پورڈ دیئے ہیں تو آپ یہ وعدہ کیے تھے یا آپ کو ہم آپ کا وعدہ یاد دلانے آئے ہیں تو ایک انکوری کمیشن کا آجعلان کر دیجئے میں ایک ایسی آر کو جیل کو بھیجوں گا میں ایک ایٹی آر کو جیل کو بھیجوں گا انہوں مساجدہ شہید کرنے کے لیے میں تمام جتنے آئی پی ایس آئی ایس اوزہ دار اس پر ملویس تھے تمام کو اکیوز بنا کر میں ان کو جیل کو بھیجوں گا تو یہ ہمارے کو ہونا چاہیے ہمارے کوئی کھجور پانی بہت ہے روزہ کھلنے کے لیے افطار کی دعوت میں آپ کے اعتمام کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ لوگوں کو بلائے ہیں بہت اچھی بات ہے جتنے تنظیمیں جا رہے ہیں آج اگر ملاقات نہیں ہو سکی تو جمام جتنے دوسرے تنظیمیں ہیں میں ان تمام سے گزاریچ کر رہا ہوں جماعت اسلامی ہمارے انجمن خادریات تحریک مسلم شبان تعمیر ملت اور تمام سے اور انکلوڈنگ منجلس اتحاد المسلمین کے بھی ممبر آف پارلیمنٹ اصد الدین و ایسی اور اکبر الدین و ایسی ان سے بھی میرا مطالبہ ہے کہ آپ کی کیا مجبوری تھی نہیں معلوم کہ آپ کے سی آر کے ساتھ میں رہتے ہوئے نو سال میں آپ موہ میں زبان نہیں تھی آپ کے آپ زبان نہیں کھولے کم سے کم یہ سننے والا چیف منسٹر ہے یہ عمل کرنے والا چیف منسٹر ہے آپ ان سے مطالبہ کریے اصد الدین و ایسی اپنے لیٹر ایٹ پہ لکھ کر آج دیجئے کہ آپ جو ہے انکوری کمیشن بٹھائیے پوروں کو اکیوز بنائیے گرفتار کریے اور دوبارہ اسی مقام پر بنانے کی حکومت کی طرف سے کیونکہ جو مسجد ایک خانہ ہے اس کے اوپر جو ہے آپ کے جو بریج بن رہا ہے تقریباً بریج کا کام مکمیل ہو گیا ہے میچے جگہ خالی ہے مسجد دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کر سکتے ہیں سیکرٹیریٹ کے جو مساجد کی جگہ خالی ہے اس میں اندر دوبارہ مسجد بنا سکتے ہیں جو کتہ گھڑم کی مسجد ہے اس کو دوبارہ بنا سکتے ہیں آپ کے جو 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 بھی مساجد ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ چیف کنیسٹر انکوئری کمیشن ڈالے ان تمام خاتلوں کو مسجدوں کے خاتل KCR KTR یہ جتنے بھی ہیں ان کو کائفرے کردار تک پہنچائے شکریہ یار جندہ صحبت با خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں 7H News